السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک کہانی شیر بندر اور مینجر کی لے کر حضرت ہوں یہ ایک فرضی گھڑی ہوئی کہانی ہے جو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے اگر اس میں کسی شخص کی یا جگہ سے مشاہبت ہوتی ہے اور یا کسی کے دلہ داری ہوتی ہے تو میں پیشگی موضوع چاہتا ہوں اور میں کسی کونسکیسٹس کا ذمہ دار نہیں ہوں دوستو آج جو میں بات کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے اور اس پر سوچ بیچار کریں ایک ایک بات پر غور کریں ایک کہانی ہم مینجمنٹ کے سٹوڈنٹس کو سنایا کرتے تھے اس کو آپ بھی سنیے اور سن کر اس کا مزا لیجئے آنان لیجئے یہ کہانی اس لیے سنائی جاتی تھی اور کہ بچوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ اچھی خاصی چلتی کمپنی کسی ناکارہ جیک آف آرٹریٹ ماسٹ آف نن کے حوالے کر دیں ایسی شخص کے حوالے کر دیں جو کہہ رہا ہے کہ میں سب تجھ جانتا ہوں لیکن وہ کسی بھی چیز میں ماہر نہ ہو نہ کسی چیز میں ماسٹر ہو نہ وہ کسی چیز کا پروفیشنل ہو ایسی آدمی کے حوالے کر دیں تو اس کے کانسکنسز کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور یہ کہا جاتا ہے کہ right person on the right place یعنی صحیح آدمی کا چناؤں ضروری ہے کسی بھی کام کے لئے اب ایک تو جو آدمی ہے وہ ماسٹر آف یعنی جیک آف آرٹریڑ ہے اور ماسٹر آف نن ہے اس کے علاوہ جو ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور اداکار ہے کلاکار ہے عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں تمسیلیا کرنا یعنی اداکاری کرنا اور ناٹک کرنا ایسے شخص کو اگر آپ کمپنی کا مینجر بنا رہتے ہیں تو کمپنی بربال ہو جاتی ہے یہ کہانی بھی ایسے ایک تمسیلیا کرنے والے نوٹنگ کی کرنے والے اداکاری کرنے والے کی ہے ایک جنگل میں ایک بہت اچھا شہر و حکمران تھا جو باوجود دنیا کے مسائل ہونے کے دنیا میں بہت زیادہ ریسیشن ہونے کے باوجود پیٹرول کی قیمت ایک سو ساٹھ روپیہ پر ڈالر ایک سو ساٹھ ڈالر پر بیرل پیٹرول کی قیمت ایک سو ساٹھ ڈالر فی بیرل ہونے کے باوجود اور دنیا میں بڑتی مہنگائی کے باوجود اچھی ہی طرح حکمت کر رہا تھا لوگ خوشحال تھے لوگوں کے پاس نوبریاں تھی لوگوں کے پاس جو ہے کام تھا اس کے علاوہ جو ہے جو غریب عوام تھے لوگوں کو جو ہے جوب کے آسر دیاوا تھا اور لوگ کام کر رہے تھے لوگوں کو پیسہ مل رہا تھا اتنے سو پرشانیاں کے باوجود اچھی خاصی ہمیں حکمت چڑ رہی تھی اس کی اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریبوں کا بچھڑوں کا مائنورٹی اس کا بھی خیال کرتا تھا اس کے جنگل میں گلیری ہو کے بکری بلی خربوش ہر جانور کا خیال رکھ رہا تھا ایک دن بڑے خونخور جانوروں کی پھوش پنائی پر یا ان کی سپورٹ پر کچھ جنگلی سووروں نے بلیوں اور خرگوشوں پر حملہ کر دیا اور ان کو مار ڈالا اور بمبلاز بھی کر ڈالا شیر انصاف پسند تھا اس نے ان جنگلی سووروں کو پکڑنے کا حکم دیا اور سزا کی بات کی افسوس اس بات کا تھا سارے اوپر کے خونخور درندے ان سووروں کے پیچھے تھے اور انہوں نے ان کو بچانا تھا کہ خونخور درندے اس جنگل پر خابش تھے اور سامنے کوئی مکھوٹا رکھ کر ان پر اپنا جنگل رات چلایا کر کرتے ہیں پہلے کی حکمتوں میں انہیں پہلے کی حکمتوں میں جو لوگ پہلے حاکم تھے یہاں پہ یا گھوڑے یا جو بھی جانور یہاں پہ حاکم ہوا کرتا تھا تو ان کے دور میں ان کی پکڑ دکار نہیں ہو گئی ان کو گرفتہ نہیں کیا تھا یہ آزاد ہوتے تھے یہ جو چاہے کرتے تھے اب کیونکہ شیر اماندہ تھا اس نے پکڑ لیا تھا اور ان درندہ کو پتا چل گیا تھا کہ جنگل میں کچھ امن پسند غریبوں کا خیال رکھنے والے اور مسارات کی بات کرنے والے لیڈر اور افسر بھی آ گئے ہیں جو اس شیر کی سپورٹ کر رہے ہیں جو اس شیر کا ساتھ جے رہے ہیں پھر اس شیر کے دور میں یہ کام ہوا تھا کہ غریبوں کو غریبی کی ریکہ سے اُتر رہایا گیا تھا اور ان کو پاور دیا گیا تھا ان کو جو ہے ان پاور کیا گیا تھا ان غریبوں کے لیے ان بچھوڑے لوگوں کے لیے ان مائنورٹس کے لیے رائٹ ٹو انفرمیشن لائے گیا تھا ہر انڈین کے لیے سمجھے کے لیے آئے سے رائٹ ٹو انفرمیشن لائے گیا تھا کہ لوگوں کو معلومات رہیں لوگوں کو پتا چلیں لوگ اپنے حق کے بارے میں جانیں ان کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کی سچائی جانیں اور ہر پوجیکس کی بارے میں معلومات کریں اس کا جو ہے حق دیا گیا تھا ساتھ بھی ان کو رائٹ ٹو جوب دیا گیا تھا ان کو سال میں کچھ دنوں کا کام دیا جاتا تھا تاکہ وہ ڈاکری کریں اور ان کے پاس پیسہ کمائیں اسی طرح کا ساتھ رائٹ ٹو انفرمیشن دیا گیا تھا میں نے پڑھنے لگنے کے لیے سکولورشپ دی گئی تھی جس سے بچے انجینیور ڈاکٹر بن کے لیے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے بھی بڑے بڑے جو ہے کالیجز میں پڑھتے تھے بڑے بڑے جو ہے انجینیورنگ کالیج میں جائن ہوتے تھے اور ہر وقت خوش خبریاں سننے کو ملتی تھی کہ فلانے کا فلانہ بیٹا جو ہے ڈاکٹر بن گیا فلانی بیٹی جو ہے انجینیور بن گئی اس طرح کی جو ہے خوش خبری سننے کو ملا کرتی تھی آج کانت رستے ہیں تو اس طرح سے جو ہے پڑھنے کی جو ہے سوہیدائن ڈی تھی وہ ہر دیا گیا تھا رائٹ دیا گیا تھا اس طرح سے رائٹ ٹو ہوم رائٹ ٹو ہیل اس طرح کے جو ہے اس کی میں لائیں گئی تھی اور لوگوں کو دی گئی تھی غریب لوگوں کو تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں یہ سب ان خونخواہ اور درندوں کو پسند نہ تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگل کے جانور گربت سے نکلیں اور پاور میں آئیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی برابری کرو برابری کریں وہ چاہتے تھے کہ اس جنگل میں صرف اور صرف ان کا راج ہو اور وہ جو چاہے کریں ان کو شیر کے یہ سب کام یعنی شیر کے یہ سب کام نہیں بھائے اچھے نہیں لگیں ان کو لگ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے اٹلی سے آیا ایک شیر ہے جو اس کو مشورہ دیرا ہے وہ چاہتا ہے کہ اٹلی کا نظام یورپ کا نظام اس طرح کا نظام جو ہے یہاں پر خائم ہو اس جنگل میں بھی خائم ہو یہاں بھی ایکویلیٹی ہو لوگوں کا مساوات ہو لوگ سے برابر ہو انسانی بھائیچارہ ہو انسانی بھائیچارہ ہو بھید باؤ ختم ہو جنگل کا جنگل کا ہر برگ پہتور ہو اور یہ جنگل کی مائلہ ہیں ان کو پاور کیا جائے اور ان کا سممان ہو اب جو جنگلیٹ سور گرفتار ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی یہ کہانی گھڑی گئی تھی کہ اس کے پیچھے بھی اٹلی والے شیر کا ہاتھ ہے ان کو یقین تھا اور آئیزہ ویر وہ یہ برملا کہتے تھے ان خونخواہ اور دنگلوں نے ایک پلان بنایا کہ شیر کو بدنام کیا جائے اور اس کی حکمت کے خلاف ایک کیمپین چلائی جائے کیونکہ پورا کنٹرول ان کا تھا اور حکمت عدلیہ ایجنسیز اور میڈیا میں ان کے خودتے تھے سب کو ٹاس دیا گیا باہر سے بھی پی آر ایجنسیز کو آئیر کیا گیا کہ اس شیر یعنی اٹلی کے شیر کو اور ان کی حکمت اور لیڈر سے خلاف کیمپین چلائی جائے اب کیا تھا سارے کھتے بھوگنے لگے اگلی اصواز شام کوئی بھی مدہ اٹھا کر بھوگتی ادھر ایجنسیز روز ایک نیا پٹیڑا کھڑا کرتے حکمت میں بیٹھے لوگ افسر لوگ روز ایک نیا اسکام نکالتے کہ یہ اسکام وہ اسکام کہہ کر بھوگنے رکھتے ایک ٹیٹا تھا لاکھوں کرو اکھا گئے میڈیا چوبیس گھڑے بھوگتا تھا اور ان تمام باتوں میں سب جھوٹ تھا شیر کس کس جھوٹا جواب دے گا اس کو پتا تھا کہ سب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سوچی سمجھ سائز کے طرح سائز کے تحت ہو رہا ہے کچھ کہنا بیکار ہے اس لیے خاموش تھے اور اپنا جو کیس تھا وہ پبلک میں لے جانا چاہتے تھے ان کو امید تھی کہ پبلک ان کا ساتھ دیں گے اور وہ جانتے تھے کہ جو سچ ان کو پتا ہے اس کے بعد جو دو خاموش رہتے تھے اور یہ کہ جدے گھر میں سچ بولوں گا تو کئی ہزار راز کھل جائیں گے یہ نیریٹیو آیا کہ جنگل اور یہ لوگوں نے مل کر یہ خونخواہ درندوں نے مل کر ایک نیریٹیو تیار کیا کہ جنگل برباد ہو گیا تباہ ہو گیا سب جنگل کو لوٹ لیا گیا جنگل کا سارا دن باہر چلا گیا کالا دن بنا کر باہر کے مینکوں میں رکھ دیا گیا آٹا مہنگا ہو گیا بیٹرول مہنگا ہو گیا ہٹ رف لوٹ مارا کرشن ہے اور سارے لیڈر چور ہیں میڈیا نے چوبیس گھنٹے چیر چیر کے بھوک بھوک کے ایک ایسا مہور بنا دیا تھا کہ ایسا شیدن تر اچھا گیا تھا کہ لوگ سچ سمجھنے لگے تھے جنگل میں اس کے علاوہ گھرنا اور نفرت کا بازار گرم کر دیا گیا تھا جنگل کو بلیاں تربوش بکریاں گائے سب کھائے جا رہے ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے ان کی ایک وقت میں کئی کے بچے ہوتے ہیں اگر ایسا ہوا تو جنگل پر خفزہ کر لیں گے بلیوں اور پرکوششوں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کے بارے میں ان کی چاہنے والے پردوسی جنگلوں سے ہمارے جنگل میں آگر جانوروں کو مار رہے ہیں کھا رہے ہیں روز آف آئے ہیں اٹی تی کے پردوسی دیش کے جنگلی جانور اپنے جنگل میں ہیں اندر ہیں اور وہ جانور کھا رہے ہیں ایک ہاکار ایک ہاکار مچھی ہوئی تھی جنگل کے کہ الگ اندر اندار پا خودکشی کر رہے تھے جنگل کی مائلہ ہیں سرکشی نہیں سمجھے جا رہی تھی جنگل میں یہ محول اور ڈھنڈوڑا پیٹا گیا تھا آخر کار بھولی والے جنتا ان کے چنگل میں آ گئی شیر کے مقابل یہ کہہ کر کہ یہ ایک آدھش وادی ستیہ وادی وکاس پرش مریادہ پرش غریبوں کسانوں محلوں کا آناد آتا ہانگ کانگ کا موڈل کے ایک بندر کو لایا گیا یہ تمسیل یعنی ہداکاری کرتب بازی میں بھلا کا جمہورہ تھا سوا شنگ کرتب دکھانے لگا اس کے کرتب نے سب کا دل مہ لیا اور سارے خودتے اس کی تاریف کر رہے تھے اور چوبیس گھنٹے بھوپو لے کر چیف رہے تھے اس کی تاریفیں میں کچھ گیدر اور لومریہ بھی آگئی تھی اور وہ سوشل میڈیا پر سپورٹ کر رہے تھے آخر کار سب کی کوششوں سے بندر جنگل کا راجہ بن گیا جنگل کے خونقہ جانور تو بندر کو آگے کر کے اپنا کھیل شروع کر دیئے تھے اب تو سارا جنگل ایک ہاتھ تھا دن اور رات پارٹی تھی اور منا رات جل تھا کوئی جانور مو نہیں کھل چکتا تھا اگر کھولتا تو مار دیا جاتا تھا یا درہ دھم آئے جاتا تھا پہلے ایک دو جانور کم ہوتے تھے شور مج جاتا تھا اندادہ خود پسی کرتے شور مج جاتا تھا محلاؤں کا بلد کار رات شور مج جاتا تھا کیونکہ آزاد ہی دی گئی ہو جاتے ہیں کھئی اندادہ روز خود تشی کر رہے ہیں محلاؤں محلہ جانور کی یعنی محلاؤں کی روز گینگ ریپ ہو رہے ہیں کوئی شور ہے نہ پکارا ہے نہ چیخت ہے نہ چل روز جانور کم ہو رہے ہیں روز محلاؤں کا جو ہے گینگ ریپ ہو رہا ہے اور روز جو اندادہ خود کشی کر رہے ہیں لیکن کوئی بھوک نہیں رہا ہے کوئی چلہ نہیں رہا ہے آہ یعنی سب ان کے کنٹرول میں ہیں اور اب تو یہ حال ہے کہ اگر محلاؤں گینگ ریپ ہوتا ہے خطل ہوتے ہیں تو ان حتیار اور بلکار ان کو یہ خونخہ جانور ان کا بچاؤ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ میں رہنے ہی نکالتے ہیں ان کو پھولوں کے ہار بناتے ہیں اب اس جنگل راج میں سننے کے لئے کوئی نہیں ہے اس جنگل راج رہے ہیں کہ بندر کی تاریخ کر رہے ہیں کہ وہ پنجرے میں بند ہے اور کھانا مر رہا ہے ورنہ بھوکے مار دی جاتے ہیں جو لوگ بندر سے شکایت کرنے جاتے وہ تو بہرہ اور اندہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جنگل کی جنت جتنا کہتے ہیں کہ جانور سائنٹس بنا دیا دیش کے جانور کو پتا چلا کہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا منافق اور ریا کار ہیں جنگل خالی ہو گیا جنگل کے سارے غزانے خالی ہو گئے در اور خوف کا معاول ہے اندہ تا خود کشی کر رہے ہیں جانور وں کا دوسرے جنگل کے لوگ مار رہے ہیں دوسرے جنگل کے جانور مار رہے ہیں اور وہ ہمارے اندر بھوش کر آ گئے ہیں بندر کچھ سنتا ہی نہیں ہے اور کچھ سنتا نہیں ہے نہ کچھ بولتا ہے اس بارے میں وہ اپنی کہانیاں سناتا ہے اپنے من کی بات سناتا ہے اپنے خیصے سناتا ہے لیکن وہ نہ سنتا ہے نہ ہی اس بارے میں بات کرتا ہے وہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چلانگ لگتا ہے کبھی اس پیڑ پر کبھی اس پیڑ پر کبھی اس پیڑ پر کبھی پڑی سے پڑوسی ملکوں کے پیڑوں کے قریب جاتا ہے کہتا ہے دیکھو میں ادھر دیکھ آیا ہوں اور کبھی بلیوں بکریوں اور خرگوشوں پر چوڑ دو ہوتا ہے ہم کو ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو کیسا ڈراتا دیا ایسا میں نے ان کو خوف زدہ کر دیا سارے خونخواف درندے دن رات اس کی تعریف کرتے ہیں ٹیوٹ کرتے ہیں اور میڈیا بھوکو لے کر شیخت آئیں خودہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک بابار جنگل میں آ گئی جس کی تلہ بندر اور خونخواف جانوروں کو دی گئی لیکن یہ اگنور کر دیا اور اپنے کھیل میں مس رہے اس جنگل میں لاکھ جانور مر گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا ذمہ کون ہے یہ پوچھنے کی جواب طلب کرے ان سے نہ ہی کسی میں ہمت ہے نہ وہ جواب دینے کے لئے تیار ہیں وہ صرف اپنے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا ہم نے ایسا کر دیا وہ یہ حصے سن رہے ہیں جب ان سے پوچھے کہ لاکھ لوگوں کی جو موت بھی ہیں وہ اس کے ذمہ کون ہے اور اس کا صحیح فگر کیا ہے کتنے لوگ حقیقت میں مرے ہیں ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ڈاٹا نہیں ہے تو ڈاٹا کیوں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ڈاٹا کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ خوابیل نہیں ہیں آپ مل چلانے کے خوابیل نہیں ہیں کیونکہ جن لوگ پاس ڈاٹا نہیں ہو کیونکہ چلائیں گے یہ پوچھنے والا یہ سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کسی میں ہمت ہے جنگل کے لوگ بڑے شیر کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیا ہو رہا ہے اس نے کہا یہ ایک ارگنائز لوٹ ہے اور دیش کو لوٹ کر ان لوگوں نے اپنے قزانے پر لیا ہیں اور اس نے کہا مہینہ کہتا تھا وقت آئے گا تاریخ میری بڑائی اور سچائی کو ثابت کرے گی اور میرا کام بولے گا تم یاد کرو گے کچھ لوگ ایک مزرگ جانور کے پاس گئے اس نے بتایا یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے ہمیشہ سے اس جنگل کی سکتہ اور سمپتی پر خابض ہے انہوں نے اس طرح جنگل کی سمپتی ہتھیالی ہے اور جنگل کی ہر سمسطہ پر خابض ہیں جنگل میں دیموکریسی لائیں یا پریسیڈنشل سسٹم لائیں پریسیڈنشل سسٹم لائیں یا دیموکریسی رکھیں حکمت انہی کی ہوگی یہ دیش کی سکتہ اور سمپتی پر خابض رہے چاہے راجہ کوئی اور بنے حکمت انہی کی ہوگی انہوں نے کہا یہ بندر کے بیس میں کوئی درندہ بھیڑے بھی ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر دیش کو لوٹ لیا گیا جو لوگ غریبی کے رکھا خوزانے بھرے پڑے ہیں پریشان عام جنگل کی جنتہ ہے یہ جنگل کے تمام جانگلوں کا نہ ساتھ چاہتے ہیں نہ وٹاس چاہتے ہیں یہ انہوں غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ورگ ہسی خوشی رہے کھاتا پیتا رہے دنیا میں سورگ کا مزا لوٹیں اور مکھن روٹی کھائیں اور یہ آپ کو سوکھی باسی روٹی بھی دینا نہیں چاہتے اور آپ کو ارثی غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ بندر سے کوئی امید نہ رکھیں یہ بندر کا کھیل جاری رہے گا روز نیا ایک تماشا دکھائے جمہورہ ناچے گا گائے گا کھیل دکھائے گا ایک درخ سے دوسرے درخ پہ چلنگ لگائے گا یہ ناٹک اور کھیل چلتا رہے گا اور لوگ ٹھالی اور ٹھالی پیٹ رہیں گے سوش سمجھ کر فیصلہ کیجئے اپنے جنگل کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں ہمارے بچوں کا بھاوش کیا ہوگا اس کے لئے ہمیں چننا ہوگا کہ ہمارا مینجر شیئر جیسا ہو ہمارا مینجر جو پہلے شیئر تھا وہ ایسا ہو اس لئے ہم کو سوش سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور جو غریبوں کا جو بچھو کا ہمدرد ہے جو ان کا درد رکھتا ہے وہ ہی آپ کے لئے اچھا مینجر ہے وہ ہی آپ کی صحیح سیوہ کر سکتا ہے اس لئے اپنا سوش سمجھ کرتے ہیں Thank you very much